رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں اس کے تعلق سے معلوم یہ کرنا ہے کیا یہ بیک ٹو بیک چھے رکھنے چاہیے یا اس مہینے میں کبھی بھی چھے رکھ سکتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو رمضان کے چھے ہوتے ہیں یہ عید کے اگلے دن سے یعنی باس عید سے شروع کر کے چھے رکھ سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ بیچ بیچ میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر چھے شوال کے روزوں کی فضیلت بتائیے چھے تاریخوں کی فضیلت نہیں بتائی کہ ایک تاریخ سے یا دو تاریخ سے لے کر سات تاریخ تک کے چھے رکھنے بلکہ اس مہینے کے اندر رکھے گئے روزوں کی فضیلت ہے تو مہینے میں کسی بھی تاریخ میں رکھے جا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بیک ٹو بیک رکھنا کوئی لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی نے رکھے ہیں تو وہ لگتار رکھے بہتر یہ ہے کہ اگر ایک چھوڑے ایک رکھے ایک چھوڑے ایک رکھے یہ طریقے کار بھی ہو سکتا ہے تو یہ عام جو ہے نفل روزے کی طرح ہیں اگر کوئی اس کو نہیں بھی رکھتا تو بھی اس سے کوئی فرق رمضان کے روزوں یا ثواب پر نہیں آئے گا اور بندہ کوئی گناہگار بھی نہیں ہوگا تو اس لئے اس کو بیک ٹو بیک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور بینا گیپ بیچ میں کر کے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور چھے جو ہے وہ فوری طور سے شروع ہو جائیں یہ ضرور ہی نہیں بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ جیسے باسی سے شروع کرتے ہیں اکثر ان کا اصل مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو پرانے لوگ اس طرح کرا کرتے تھے تو وہ یہ رمضان کا ایک اٹھنے کا فلو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کہ آسانی ہو جائے رمضان کی وجہ سے تو اس لئے اس کو لگتار رکھ کر فضیلت لے لیتے ہیں کہ بعد میں پھر عادت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے دن میں کھانے پینے کی ہوتی ہے صبح سہری میں اٹھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی بنا پر پھر باد میں دشواری نہ ہو اس لئے طریقے کار لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ لوگ شروع ہی میں رکھ لے دیں جس کی وجہ سے اکثر سوال آج کی جنریشن کرتی ہے کہ ایسا کیوں لوگ چھے روزے بیک ٹو بیک رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر حائزہ عورت کے چھوٹے روزے یعنی حیز والی کے جتنے روزے رمضان میں چھوٹے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان روزوں کو عید کے فوراں بات جل سے جل شروع کر لے اس کے اندر جو ہے نا وہ کزا کی نیت کرے تو اسی رمضان کے اندر اگر وہ چھے روزے کزا کی نیت سے کر لے گی تو ایسا ضروری نہیں کہ پھر اس کو نئے روزے رکھنے پڑیں گے اگر وہ نئے روزے پھر ثواب کی نیت سے رکھنا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ روزے بھی گیپ کر کر کے رکھ سکتے ہیں دو رکھ کے ایک چھوڑ کے پھر دو رکھیں ہیں ایک چھوڑ کے دو رکھیں ہیں دو چھوڑ کے ایک جس طرح کرنا چاہے پورے مہینے کا آپ کے پاس وقتیں اس کو کر سکتے ہیں